اگر آپ بھی روئی کی طرح نرم پھولے پھولے اور سوفٹ سپنچی دہی بھلے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کک ویدنورے اسلام علیکم آج ہم بہت ہی سوفٹ سپنچی اور روئی کی طرح نرم پھولے ہوئے دہی بھلے بنانے کا سیکرٹ آپ سے شیئر کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم نے لی ہے یہ آدھا کپ مون کی دال اور ایک کپ ماش کی دال یہ نمک زیرہ اور اجوائن ہے میرے پاس اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا ہے اور لسن ہے اور ہری مرچیں ہیں ابھی میں ڈالتی جاتی ہوں تو آپ کو بتاتی جاتی ہوں ہم نے دال جو ہے تقریباً اوور نائٹ سوک کی تھی جس سے بہت اچھی طرح پھول گئی زیرہ نمک اور آدھی چمچ میٹھا سوڈا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لسن کے جووے اور ہری مرچیں اس کے اندر اڑ کی بلکل معمولی سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اتنا پھینٹیں گے کہ آپ کو بعد میں اس کو پھینٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اس کو تقریباً آپ نے پانچ منٹ ایک دفعہ اور دوسری دفعہ جب یہ اچھی طرح سے پس جائے گی پانچ دفعہ دوسری دفعہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے تو بہت ہی زبردست انشاءاللہ جب آپ کے بھی دہیں بلے بنیں گے بہت ہی سوفٹ اور سمنچی بنیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی پھول گئی ہے کہ اس کو بہت زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی اب ہمیں اس میں میٹھا سوڈا جو ڈالا ہے سٹارٹ میں ہی ہم نے ڈال دیا جس سے ڈال جو ہے یہ بہت اچھی طرح سے گرائنڈ بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں اس کا ٹیکسچر اور اس کی کنسسٹینسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری سپنچی جو ہے دال بالکل ریڈی ہے اور اس کو بہت زیادہ صرف پھینٹنا نہیں پڑے گا بس صرف دو منٹ کے لیے آپ نے اس طرح اس میں ائر سرکولیٹ کر دینی ہے تاکہ جب ہم اس کو پانی میں چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا صرف دو منٹ کے لیے آپ کو اس کو پھینٹنا لگانا پڑے گا تاکہ ہوا جو ہے اس کے اندر مزید سرکولیٹ ہو جائے بس یہ اتنا سا کام ہے آپ کا تو یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے الحمدللہ یہ پہلے بھی پھولی ہوئی تھی اور مزید پھول گئی تو اس کو چیک کر لیتے ہیں تھنڈے پانی کے اندر تھوڑا سا اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ اوپر آ گیا ہے اس کا بیٹر تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بلکل تیار ہے آپ اس کو فٹا فٹ سے آپ نے اس کی چھوٹے چھوٹے سے بھلے بنا لیں بڑے سا اس کے بھلے بنا لیں آپ نے جس طرح کے بھی بنا لیں اوئل ہمارا جو ہے وہ پری ہیٹ کیا ہوا ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ اوئل کو اپنے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا اور بہت تھنڈے اوئل میں بھی یہ نہیں ڈالتے ورنہ نیچے ہی بیٹھ جائیں گے تو اوپر یہ پھولیں گے نہیں بس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے میں یہ بھلے بناتی جارہی ہوں اب یہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں سائز میں لیکن جب یہ پھولیں گے یہ کک ہوں گے تو خود بخود شیپ بھی لے لیں گے اور سائز بھی ان کا بڑا ہو جائے گا آپ جلدی سے بتائیے کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا انشاءاللہ آپ کو ہمارے نوٹفکیشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ملیں گے اور آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا میرے لیے یہ جو ہے ایک عبادت سمجھ کے میں یہ ریسپیز جو ہیں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور جو میرے ویورز ہیں دیکھیں تو اس سے بہت کچھ سیکھیں تو بجٹ میں رہتے ہوئے انشاءاللہ مزید بہت زبردست ریسپیز میں لے کے آ رہی ہوں آپ کے لیے بہت ہی بہترین انشاءاللہ جب آپ بھی یہ بھلے بنائیں گے تو بہت ہی اچھے بنیں گے یہ دیکھیں کس طرح بالکل روئی کے گالوں کی طرح ہلکے پھول کے آپ کو اس کی دیکھنے میں ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے سوفٹ اور سپنچی بن رہے ہیں دیکھیں خدبہ خود ہی پھول کے اوپر کو یہ تیار رہے ہیں تو اسی طرح سے ان کو آپ نے کک ہونے دینا ہے سنہری گولڈن کلر آ جائے گا تو بس آپ نے ان کو اتار لینا ہے اور ان کو بنا کے آپ آسانی سے فریز کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے یہ دیکھیں بہت پیارا لائٹ گولڈن کلر آ گیا ہے بس اتنا ہی مجھے چاہیے تھا تو میں نے ان کو نکال لیا ہے اسی کی بھلیاں بھی انشاءاللہ میں بنانی سکھا دوں گی چلیے یہ سارے ہی بھلے ہمارے ہو گئے ہیں مزید جو تھا بیٹر اس سے بھی بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ کو دادا ہو رہا ہوگا چھوٹے چھوٹے سے ڈالے تھے اور کتنے زبردست ہمارے یہ بھلے تیار ہو گئے اب ان کے اندر روم ٹیمپریچر کا جو نورمل پانی ہے وہ ڈال دی جیگا اور ان کو کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے اب اس کا دہی تیار کر لیتے ہیں بلکل فل کریم دہی لینا ہے آپ نے تقریباً 1 کیجی دہی ہے اس کے اندر چینی میں نے شامل کی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے اس طرح پھینٹ لینا ہے کہ بلکل ایک سمود جو ہے اس کی کنسسٹنسی بن جائے اب آپ کے بھلے جو ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو نکال لیا ہے نچوڑ کے تو بہترین الحمدللہ سوفٹ انٹ سپنچی ہمارے یہ دہی بھلے بن گئے ہیں پانی ان کا نرم ہاتھوں سے نچوڑیے گا اور ان کو اس طرح سے ایک پلیٹر میں جس میں آپ نے سرف کرنا ہے پھیلا دیں اور اس کے بعد یہ چینی والا جو دہی ہے کریم والا فل کریمی دہی یہ دیکھیں یہ اوپر سے آپ نے ڈال دینا ہے دہی کا بیٹر جو ہے تھوڑا سا پتلا رکھتے ہیں تاکہ جب ان کے اوپر لگے تو اچھی طرح جو دہی ہے اس کو بھلے ہیں جذب کر لیں تو اب اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بس سرف کر دیں گے آپ ڈال کے تو یہ میرا ہومیٹ چاٹ مسالہ ہے ان کی ریسپیز اگر چاہیے تو میرے چینل پہ موجود ہیں دہی بھلا چاٹ مسالہ دونوں کی ریسپیز میں نے دی ہوئی ہیں آپ کو تو آپ ضرور دیکھئے گا یہ باقی دہی بھی میں نے اس کے اوپر سے ڈال دیا ہے تو یہ بہترین سے ہمارے دہی بھلے تیار ہو گئے ہیں فٹا فٹ سے تیار ہونے والے فریسکو کے دہی بھلے بازار میں آج کل مارکٹ میں بہت ان ہیں تو آپ لوگ بھی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تھوڑی سی ایملی خجور کی چٹنی ڈال لیں یا ایملی جنجر سوس یہ میرے پاس تھی بازار کی یہ میں نے ڈال دی تو شاندار سے صرف پانچ منٹ میں آپ کے یہ دہی بھلے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی بہترین اور بجٹ فرینڈلی ریسپی ہے خود بھی انجوائے کیجئے فیملی کو بھی بنا کے دیجئے رمضان میں رمضان میں افطار میں اس کو لازمی بنا کے سرو کیجئے گا اور آگے عید آنے والی ہے تو عید پہ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے جب آپ لوگ بھی یہ والے بھلے بنائیں گے تو آپ کے بھی بہت زبردست بنیں گے مجھے فیڈبیک میں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ